موسیقی 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 ایوان ناروں سے گونج اٹھا اس بے اختلاف نے جنڈے کی کوپیاں پھاڑ کر سپیکر ڈائس کے سامنے اچھال دی پیپلز پارٹی بھی خاموش نہ رہی ایک دوسرے سے تلک کلامی عراقین دستو گلے بان ہو گئے اپوزیشن کا بل کے خلاف عوام کی عدالت میں جانے کا اعلان حلیم عدل شیخ نے کہا سندھ حکومت کا کالا قانون منظور نہیں صوبائی حکومت نے چور دروازے سے جمہوریت کا گلہ دوایا ایم کیو ایم کے کورن نویر جمیل بولے اب صرف احتجاج کا آپشن ہی بچا ہے محمد حسین نے کہا عوام نے پیپلز پارٹی کا سلچہرہ دیکھ لیا ایک انپڑ اپوزیشن سے زیادہ خراب کوئی اور چیز نہیں ہے یہ اس صوبے کی لوگوں کی امنگوں کے این مطابق ہے کسی کے لیے راستہ بند نہیں ہے وہ اگر کوئی اور امنڈمنٹ لانا چاہتا ہے وہ ایسے بائیوٹ بل موب کر سکتا ہے ہم نے کبھی کھڑے ہو کر ان کی ذاتی زندگی پر کبھی بھی بات نہیں لیکن اگر ذاتی زندگی کی بجائے سے آپ کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں فرسٹیشن پیدا ہو رہی ہے تو گھر میں نکالو بھائی گلی میں نکالو دیوار پر ٹکنے مارو یہ اسمبلی میں آ کر اس قسم کی سورتیال پیدا کر رہا جو نامناسب ہے اسمبلی کا تقدر جو ہے وہ برگرار ہم رکھیں گے اپریل کی بجائے سولہ نومبر کو دو گھنٹوں میں انہوں نے پتہ نہیں کتنے بل پاس کر دیئے جن کو پڑھنے میں بھی سات آٹھ گھنٹے لگتے ہیں سندھ میں انپڑھ اپوزیشن آ گئی ہے وفاق میں بھی جاہل حکومت ہے وزیر اللہ سندھ مراد علی شاہ کے بار اپوزیشن کے تمام الزامات رد کر دیئے سبائی وزیر سعید گنی نے کہا ایوان میں ہمیں گالیاں دی گئیں بدتمیزی کی گئیں ترمیم پر بحث کے لیے عراقین کے نام پکارے گئے اپوزیشن والے سنجیدہ ہی نہیں تھے صرف شور مچاتے رہے یہ کہنا بالکل غلط ہے ان کو ایوان میں بولنے کا موقع نہیں دیا ناصر حسین شاہ نے کہا ہم نے سب سے تجاویز مانگی اپوزیشن سے درخواست کی تھی کہ پہلے بل پیش کرنے دیا جائے ان لوگوں نے ہنگامہ شروع کر دیا ٹاؤن سسٹم لانے کا اپوزیشن کا مطالبہ پورا کیا جو قوم طاقتوار کو قانون کے نیچے نہیں لے کی آتی جو بڑے بڑے ڈاکوں سے این ارو دیتی ہے وہ کبھی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی ہم جس سے مفامت کبھی نہیں کریں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی عوام کا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے پاکستان اللہ کا شکر ہے ابھی بھی سب سے سستا ملک ہے سب سے بات کریں گے کرپٹ اناصر سے نہیں وزیراعظم عمران خان کا واضح اور دو ٹوک موقع کہا بلوچستان و وزیرستان سمیت سب سے باتچیت کے لیے تیار ہیں مگر کرپشن میں ملوث لوگوں سے مفاہمت نہیں ہوگی امن سے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں مگر جو عوام کا پیسہ چوری کر کے بھاگے ان سے کبھی بات نہیں کریں گے نہ ہی این نہ رو دیں گے چوروں کو جیلوں میں ڈال کر ڈیل نہ کرنے والے ملک خوشحال ہیں میاں والی میں جلسزے خطاب میں بولے مہگائی کا ادراک ہے مگر پاکستان اب بھی سب سے سستا ملک ہے وعدہ کیا تھا پاکستان کسی کے سامنے ستر نہیں جھکائے گا نہ کسی کی غلامی کریں گے ایک دن آئے گا جب پاکستان اپنے فیصلے خود کرے گا حکومت قومی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ کرار اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے وار حکومت سے پھر مصطافی ہونے کا مطالبہ کہا پاکستان کی معاشی خودمختاری خطرے میں ہے منی بجٹ منظور ہونا خودکشی ہو بھی تبدیلی کا سونامی معشد روزگار اور عوام کی خوشیوں کو نگل گیا عوام تک ریلیف پیکج کا اثر تو رہی پہنچا مگر بل اور اشیاء کی قیمتیں مزید بڑھ گئی منی بجٹ کو روپنے کے لیے متحدہ اپوزیشن مشترکہ حکمت عملی اپنائے گی ایک اور منی بجٹ کینسر کا علاج ایسپرین سے کرنے کے مترادف ہے ہم تو چار سال سے آپ کے انتقام کا نشانہ بنے ہوئے لیکن جو پاکستان کی عوام بلک رہی ہیں جس کو آپ نے چار سالوں میں جھانسہ دیا کبھی ایک کرو نوکریوں کا کبھی پچاس لاکھ گھر کا کبھی کہا کہ اپنا جو ہے وہ سب ٹھیک ہو جائے گا تو چلان تو عمران نیادی کے خلاف کٹ چکا ہے حمزہ شہباز تحریک انصافر برس پڑے عمران خان کو دھوکے باز اور سب سے بڑا مافیا قرار دے دیا کہا آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے اب احتساب ہوگا تاریخی مہگائی اور بیروزگاری کی وجہ سے عمران خان کی خلاف چالان کٹ چکا گرین لائن کا افتتہ کرنے سے پہلے پوچھ دو لیتے منصوبہ ہے کس کا فورن فنڈنگ کیس کھلے تو ان کو مو چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی اپنا گھر ریگلرائز کرا لیا لوگوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں جالی حکومت سے عوام کی جان چھڑا کر رہیں گے ایسن اقبال کے بیوار بولے کون سا معاشی شعبہ رہ گیا جو اس حکومت سے بچا ہوا ہے عمران خان نے معشد کی اینٹ سے اینٹ پجا دی معاشی تباہی کے ذمہ دار وزیراعظم ہیں آئندہ انتخابات میں زیادہ وقت نہیں عوامی حکومت کے لیے راہ ہموار کریں گے بلاول بھٹو زرداری کا لاہور میں پارٹی عراقین کے اجلاس سے کتاب کہا عوام سائیکل پر آ چکے ہیں عمران خان ہیلیکاپٹر پر گھون رہے ہیں عوام کو صرف اپنے مسائل کے حل سے غرص ہے منی بجٹ منظور کرانے کی تیاری صدوے مملکت نے قومی اسمبلی کا اجلاس پیر کو طلب کر لیا ذرہ کے مطابق اپوزیشن کی جانب سے اچانک اجلاس بلانے پر شدید احتجاج کیا جائے گا اپوزیشن اتحاد حکمت عملی تیہ کرے گی کوٹہ میں خواتین پر تشدد اور نازمہ ویڈیوز بنانے کا سکینٹل لڑکیوں کو اخوا کر کے افغانستان بھیجوانے کا بینکشاف ایک اور متاثرہ خاتون بھی سامنے آگئی تھانے میں درخواست جمع کرا دی بتایا نوکری کا جھانسہ دے کر ملزم خلجی کے پاس لے جایا گیا ملزم نے برہنہ کر کے ویڈیوز بنائیں تشدد کیا گریفتار درندوں سے موبائل فال لیپ ٹاپ اور دیگر ڈوائسز برامد فورنزک کے لیے پنجاب بھیجوا دیا گیا ڈی آئی جی کوئٹہ کہتے ہیں مغوی لڑکیوں کی افغانستان سے واپسی کے لیے حکومتی سطح پر رابطہ کیا جا رہا ہے ملزم ہدایت کل جی اور اس کا بھائی حراست میں ہے تیسرے ملزم شانی کی تلاش جاری ہے وزیرالہ بلوچستان کی مغوی خواتین کی فوری بازیابی کا حکم اگر ہم پچاس سال میں پاکستان پیپلز پارٹی کی نیت پر نیت کو ہی نہیں سمجھے ہیں تو ہم سب غلط راتے ہیں اگر آپ اس سے خیر کی کوئی امید رکھتے ہیں تو آپ دھوکے میں ووڈ فیصلہ نہیں کرے گا عدالتیں فیصلہ نہیں کریں گی ووڈ بھی فیصلہ نہیں کرے گا تو پھر فیصلہ روڈ پہ ہوتا ہے صوبائی خودمختاری کے نام پر صوبائی دار الحکومت کو اختیار مل جائے اور وہ اختیار نیچے ازلا میں شہروں میں مقامی حکومت وہ نہ ملے ایک اسلام آباد کے اختیار کا رونا رونے والے چار نئے چھوٹے اسلام آباد نہ بنا جائیں کراچی کے جو فیصلے ہیں وہ بھی کراچی کے اگر لوکل گورنمنٹ کرے تو وہ بہتر ہوگا یہ بات جو ہے یہ پیپلز پارٹی بھی انٹرلیکشلی مانتی ہے حکومت وہی اچھی ہوتی ہے وہی مضبط ہوتی ہے جو لوگوں کے قریب ترین ہوتی ہے جدر سے ہم لوگوں کو سوالت فراہم کر سکتے ہیں سندھ میں نئے بلدیاتی قانون کی خلاف ایم کیو ایم نے سب کو متحد کر لیا کل جماعتی کانفرنس میں سندھ کا نئے بلدیاتی نظام متفقہ طور پر مسترد کانفرنس میں مسلم لگ ڈون پی ٹی آئے جے ہیو آئے فنکشنل لیگ سمید دیگر جماعتوں کی شرکت خالد مقبول صدیقی نے کہا پیپلز پارٹی سے خیر کی امید رکھنے والے دھوکے میں ہیں جب ووٹ فیصلہ نہیں کرے گا تو روڈ کرے گا مسلم لگ ڈون کے مفتا اسماعیل بولے پیپلز پارٹی اٹھارویں ترمیم کے بعد شہروں کو بائک تیار کرنے میں ناکام رہی وفاقی وزیر حسد عمر نے نئے بلدیاتی نظام کو بدترین قرار دے دیا پنجاب میں نئے بلدیاتی نظام نافذ گورنر پنجاب چودری محمد سرمر نے پنجاب لوکل باڈیز آرڈیننس پر دستخط کر دیئے بلدیاتی الیکشن جماعتی بنیادوں پر براہ راست ہوں گے پہلی دفعہ عوام اپنے میئرز کا انتخاب بھی براہ راست اپنے ووٹ سے کریں گے میئرز کو اہم اداروں کی سربراہی بھی نئے نظام کے تحت منتقل کر دی گئی میٹروپولیٹن کے میئرز اور ڈسٹرک کانسلز کے ڈسٹرک میئرز کو براہ راست عوام منتخب کریں گے پنجاب میں گیارہ میٹروپولیٹن کارپوریشنز ہوں گی نور ڈویجنل ہیڈکورٹرز کے علاوہ گجرات اور سیالکورٹ کو میٹروپولیٹن کارپوریشنز کا درجہ حاصل ہوگا آر ایس ایس کی پولیسیز علاقائی استلامتی کے لیے خطرہ ہیں امریکہ خطے میں امن کے لیے اپنا کردار ادا کرے وزیراعظم عمران خان کا امریکی سینٹ کے وفت سے ملاقات میں مطالبہ کہا بھارت سازگار محول پیدا کرے پاکستان ایسے اقدامات کے لیے تیار ہے جس سے خطے میں امن استحقام اور خوشحالی کو تقویت ملے وزیراعظم نے افغانستان میں انسانی بہران اور معاشی تباہی کو روکنے کے لیے افغان عوام کی مدد کی ضرورت پر زور دیا مقبوض آوادی میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر وفت کو آگاہ کیا آرمی چیف جنرل کمر جعوید پاجوا سے امریکی سینٹس کی آمڈ سرورسز اور انٹیلیجنس کمیٹیز کے راکین کی ملاقات آئی اس پی آر کے مطابق امریکی وفت نے افغانستان کی صورتحال پاکستان کی کردار کو سراحا علاقائی استحقام میں پاکستانی کردار کی بھی تعریف ترجمان پنجاب حقوقات حسان خامر کہتے ہیں سی پی اینی کے ساتھ ملاقات میں مسائل کے حل کے لیے دو کمیٹیاں تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے پہلی کمیٹی میڈیا کے مسائل کے حل کے لیے کام کرے گی مستقبل میں اصلاحات کے لیے دوسری کمیٹی کام کرے گی اصلاحات سے مطالق میڈیا کا بڑا اہم کردار ہے اصل مسائل کے حل کے لیے مل کر کام کرنا ہے چیرمن پی ایس پی مصطفیٰ کمال کے پیپلز پارٹی پر وار کہا تیرہ سال میں صوبے میں پانی تعلیم روزگار اسپتال اور جینے کا حق چھین لیا گیا ہمیں اعتجاج کا شوق نہیں مگر ان کے ظلم کا اختتام قریب ہے ایم کیو ایم والے آج مگر مچ کے آنسو بہا رہے ہیں دوہزار تیرہ میں اپنے ہاتھوں سے کراچی پیپلز پارٹی کو بیچا کراچی میں عالمی اردو کانفرنس کا تیسرا روز افسانوں پنجابی زبان اور عدب پر سیشن چھے کتابوں کی رونمائی بھارت سے گلزار کی آن لائن شرکت نظمیں سنائیں غلام مہیدین نے بھی روایتی انداز میں ابنین شاہ کا کلام پڑھا میلڈونہ کی دوبئی سے چوری ہونے والی پچاس لاکھ روپے کی گھڑی بھارت سے مل گئی ریاستہ سام میں ایک شخص گرفتار ملزم دوبئی میں سیکیورٹی کارٹ تھا اگست میں گھڑی چوری کر کے اپنے ملک بھاگ آیا ملزم دوبئی میں سیکیورٹی کارٹ تھا ملزم دوبئی میں سیکیورٹھا